بھائی نئے دن کی شروعات پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ مزہ ہی آگیا آج تو اتنی زبردست دھوپ نکلی ہوئی ہے نا کہ مزہ آ رہا ہے ویدر کو انجوائی کرتے ہوئے اور دھوپ تھوڑی تھوڑی لگتی ہے نا جب شریف کو تو مزہ آتا ہے یار بس پہاڑوں کا یہی سکھ ہے کہ تھنڈ بھی بے شمار اور جب ویدر صاف ہوتا ہے بھائی آج موسم اتنا زبردست ہو رہا ہے سورج دیرتا ہے ایسے پرکاش مان ہو رہے ہیں میں ایک دم محکاش کے اندر کی آپ کو دکھاتا ہوں مست نظارے بھائی سامنے پہاڑوں کا بھی بھی کراتا ہوں گلا بھائی آپ کو پتا ہے تین دن سے فیور تھا اور باڈی پین اور بھائی کہنے کا مدلک کرو نہ ہو گیا بھائی کہنے کا مدلک کرو نہ ہو گیا تھا سب بس بیٹا ٹھیک ہے تو جیسا بڑا جی مان لو آپ تو اب ایک دم فریش ہیں آ جائے ہیں چھت کو کر رہے ہیں ساف اور آپ کو سامنے کا بھائی دیکھاتا ہوں پہاڑوں کا ویدر انجوائے گا آپ اتنا آلٹی بیٹو ہے بس دکھاتا ہوں تو یہ دیکھو گائے زیار کیا کلیر ویدر کیا پورے کا پورا آسمان سافر یہ جو نظارے ہیں یہ صرف پہاڑوں میں دیکھنے کے لئے ملتے ہیں یہ پلینز میں ایسا کلیر ویو کبھی سکایاں کا ہوتا ہی نہیں ہے سمدھ رو سمدھ رو آپ سمدھ رو اس لیے جو پہاڑوں کو ہے وہ دیو کی نگری اور بھگوانوں کی نگری بولا جاتا ہے تو دیکھو آپ سکائے کیسے پورے کا پورا بھائیا پورا ایک دم کلیر سکائے ایک ایک چیز بھی زیبال ہے ایک چلی میں ہمارے کیامرے کی قوالیٹی تنی زوردست نہیں ہوتی نہیں تو بھائیا پورے کا پورے بادل جو ہیں ایک دم اور یہ چن چن جو ہے بار برتن کر رہی ہے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ کھیل رہی ہے ابھی پورے کا پورا چننو تو اس نے لے لی ہے بھائی اپنے موں میں لکڑی اور یہ تو مست رہتے ہیں اپنے پورے کے پورے تو آپ کو سامنے دکھا رہا تھا تو یہ دیکھو بھائی اور جے ہو اندروناغ بھگوان کی تو اندروناغ دیبتا کے بھی درشن کرلو آپ سامنے یہ دو ٹاور چمک رہے ہیں یہ اندروناغ دیبتا بھگوان کا گھر اور یہ دیکھو بھائی دھولادار رینجز کیسے پانچ بادلوں کے اندر بھائی آو ہو بھائی جب ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے کیمرے سے view تو ultimate لگتا ہے اس سامنے تو اتنا زوردس view آ رہا ہے اور یہ دیکھو سامنے clear sky اور اس طرف جو ہے یہ پورا میکلوڑ دنچ کا area ہے پیچھے کی طرف تو پورا صاف ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ ہماری دولادار رینجز مست بنی ہوئی بھائی بادل ایک دو مست بنی ہوئی اور پل پل میں ویدر چینج ہوتا ہے یہاں پہ تو ابھی تو صاف ہے بھائی آگے کا کچھ پتہ نہیں ابھی صبح کے بجرے ہیں دس چاہیں گے دوگان پہ تو ایک بار آپ کو view اور کرا دیں گے تو یہ دیکھو بھائی دھولادار رینجز اور time lapse ڈالنے لگوں time lapse کو enjoy کرنا بھائی ویڈیو کو like کر دینا چینل کو subscribe کر دینا اور commenter ضرور کیا کرو ڈالنے لگا ہے یہ دیکھو چھ سات دینوں سے کٹ کے رکھے ہیں بھائی اور ابھی تک سوکھے نہیں ہیں یہ پر آج میرے کو پوری پوری کی امید ہے وہ ساری میں نے جھاڑ بھوکے کٹ کے رکھی ہیں پر آج پوری پوری امید ہے کہ سو جائے گی پر نہیں ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ سامنے جو ہے بھائی بادل آنے والے ہیں ابھی تو پورا clear sky ہے اور بہت بیوٹیفل view آ رہا ہے پر لگ رہا ہے کہ شام تک کاری کرم ڈل جائے گا دو بہر تک دو ڈھائی بجے تک پھر سے program منا رہے ہیں یہ ہمارے بھگوان ہیں یہ دیکھو یہ اندرنگا بھگوان یہ کام ڈال دیتے ہیں ہمیشہ بارش کا یہ دیکھو یہ ڈالیں گے کام ہمارا پورے کے پورے بادل بھائی یہ دیکھو پورے بادل پورا ٹائم لیکس بنائے اس کو انجوائے کرنا ملتا ہوں آپ سے تھوڑی دیر بعد یہ دیکھو کتنا زبردست پورے کا پورا بھائی بادل جو ہے اوپر آکے مست لگ رہے ہیں وائٹ وائٹ ہو 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 یہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر پہنے کی ویڈیو آپ دیکھو گے تو اس میں نہیں تھے آج سب ویو اور اب تو بھائی یہاں سے لگ رہا ہے سفیج چادر جو ہے پہاڑ کے پیچھے آگئی ہے پوری تو کائز ویلکم بیک بھائی دوارہ سواگز آپ کا تین گھنٹے کے بعد کیونکہ دس ساڑھے دس بجے آپ کے ساتھ شوٹ کیا تھا ابھی بج گئے ہیں ایک اور بھائی اب پہنچے شاپ پہ تو ایسا کچھ اپنا روٹین جاتا ہے بھائی آپ بے فضول کی جو بسوڑی ہیں وہ اپنی زندگی میں چلی رہتی ہیں تو ہوا کیا کی دس ساڑھے بھائی پورے ریڈی ہو گئے گیرہ بھائی تک پویا ڈن ہو گئی چاہے چوہے بریک پاس سب ڈن ہو گئے ساڑھے گیرہ بجے دکان پہ آنے لگے تو بھائی یا لائٹ ہو گئی خراب تو لائٹ خراب نہیں ہوئی ایکچولی میں جو ہماری جو ٹائلنگ کے اندر پائپس ہوتی ہیں نے ایکٹریسٹی کی جو سپلائی ہوتی بھائی اس میں سے سپارکنگ ہونے لگ گئی ایکچولی میں آپ کو پتہ درمشالہ بھائی بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ٹائلنگ کے پیچھے جو ہے وہ نظر نہیں آتا ایکچولی میں کی بارش کی جو وہ سیلن بول دو آپ یا ہیومنیٹی بول دو یہ جو ہائے 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 تو یہ جو وہ آتا ہے نا تھوڑا بہت دیواروں کے اوپر پانی وہ ٹائلنگ کے اوپر بھائی سے نظر نہیں آتا پر پیچھے چلا گیا ہوگا یا نہیں ہو گیا ہوگا بھائی پتہ نہیں کیا تھا پر وہ سپارکنگ ہونے لگ گئی آپ کو پتہ بجلی سے تو بھائی بہت زیادہ ڈر لگتا اپنے آپ کو کیونکہ بجلی کا اپنے آپ کو کام آتا نہ کچھ آتا ہے تو بجلی سے لگتا ہے بھائی بڑا زیادہ ڈر تو بھائی ہم تو چلے گئے بجلی والے بھائی کو بلانے تو بھائی تو ملے نہیں انکل مل گئے انکل نے ہماری وہ بجلی بجلی کٹ کر کے ہمیں ایک بجے تک فری کر دیا تو اب وہ فری اس کو کرائیں گے اپنے وہی والے بھائیوں سے ٹھیک جنہوں نے ہماری لائن جو ہے سپلائی ڈالی تھی پوری کی پوری ٹھیک ہے تو اب ایک ڈیڑھ بجے شاپ پہ پہ پہنچیں بھائی یہاں پہ بیٹھیں اب آگے آپ کے سب ویلوگنگ کریں گے دیکھتے ڈی میں اور کیا ہونے والا ہے تو بھائی پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ہاں ایک چیز کا اور بھائی تینکیو آپ سبھی لوگ کو دیکھو جیسے ہی ہم ویلوگنگ کرنے لگتے ہیں ابھی اتنی دیر سے بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا شانتی بنی گئی ہے تھوڑا سا کیمرہ آن کر لیتے ہیں پر جیسے بھائی کیمرہ آن کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا ایک دم چہل پہل شروع جاتی ہے کہ اموت سون نے جو ہے وہ بھائی ویلوگنگ کے لئے کیمرہ کر لیا ہے آن تو اب ہم جو ہے ریسیز بھی دیں گے اپنی بائیکس اور سکوٹرز کی اور پی پی ٹی ٹی بھی بجائیں گے تو چلو دیکھو جی ایک دم چانتی بنی ہوئی ہے تو میں وہی آپ کو بتانے لگا تھا اور آپ کا کرنے لگا تھا دھنیواد تھانکیو بھائی اپنی فیملی جو ہے ڈے بائی ڈے گروہ کر رہی ہے بھائی چینل کو سبسکرائب کر دینا بھائی ویڈیو کو لائک کرنا یہی ریکویسٹ ہیتی ہے آپ لوگوں سے اتنا پیار آپ لوگ دے رہے ہو بھائی میرے کو تو مزہ ہی بڑھاتا ہے اپنی گروہ دیکھ کے تو تھانکیو ویری مچ اور آو آگے لے کے چلتے آپ کو ڈیو تو ایکچولی میں بج گئے تھے ایک ہوتا پتہ ہے کہ یار میں تو بھائی فیملی میں ہوں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں تو جب بج گئے نا ایک تو میرا دل تو رہا تھا تھوڑا تھوڑا بھائیمان میں نے کہا یار ترپتی کے پاس ہی رہ لیتے ہیں ہوئے ہوئے چھٹی میں لاتے ہیں آج پر بھائی روزی رو ٹی بھی تھوڑی بہت کمانی ہے کام بھی تھوڑے بہت دندے پانی بھی کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ترپتی کو چھوڑا ہے ہم گھر پہ اور ہم آگئے شاپ پہ میں نے کہا چل پانچھے گھنٹے ہی تو بچیں شام کے پانچھے بجے تک تو چلتے ہیں شاپ پہ نہیں تو ایکچولی میں چھٹی کاٹنے کا دن تھا ترپتی کو بھی اکیلے چھوڑا ہے یار ترپتی کے ساتھ ٹائم کاٹتے تھوڑا اور اچھا ٹائم سپنڈ کرتے پر چلو کوئی بات نہیں بھائی آگئے شاپ پہ اور آگئے دکھاتے ہیں آپ کو آڈ ڈے میں کیا ہونے والا تو گائز اب دکھاتا ہوں آپ کو بہار کے نظارے بھائی پونے تین ہو گئے ہیں اور جیسے میں آپ کو بولتا ہوں نا تو ہمارے جو ورڈز ہوتے ہیں بھائی جھوٹ ہم آپ کے ساتھ بولنے کی کوشش نہیں کرتے کیوں کیونکہ ہمارے ساتھ آپ لوگ جڑے ہوتے ہیں فیملی جڑی ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی پونے تین وجہ کے نظارے اپنے بزار کے بھائی کیسا ویدر آپ کو صبح رہے دکھایا تھا اور اب چیک کرنا تو یہ ہمارے پہاڑ ہیں جو بھائی فیمس ہے اپنا رنگ بدلنے کے لیے آؤلے کے چلتے ہیں بھائر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھو یہ چیک کرو کیا شروع ہو گیا بھائی بارش جھو بھائی یہ دیکھو دیکھ رہے آپ تو گائز ہے پتہ کہ یہ جو بارش اور بچوں کا جو میرے کو لگتا ہے کچھ بھگوان کے ساتھ ریلیشن ہے جب بھی بچوں کا سکول کا ٹائم ہوتا نا بھائی یہ ہماری بارش جو ہے نا اندر دے بھگوان ایک دم پرسند ہو جاتے ہیں چاہے وہ صوبیرے کا ٹائم ہو چاہے وہ دوپیر کا ٹائم ہو تو بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہے اور اندر بھگوان پورے اپنے موڑ میں کہ بھائی پورے اپنے وردان پوری اپنی بھائی بارش جو ہے اس سمیتھ چرم سیما پہ ہو جائے پر ہم بھی بھگوان کے آگے آج جوڑ کے بیٹھیں کہ بھائی بچے آنے والے چھٹی کا ٹائم ہے تو اندر دے بھگوان تھوڑی دے رک جاؤ اس کے بعد برس لینا دیکھتے آگے کیا بنے گا تو گائز ایسے کچھ ساڑھے تین بزے کے نظارے ہمارے بزار کے بھائی بارش ہو کے اٹھی ہے اور موسم ایک دم صاف جیسے ہمارا بزار ہے صاف دکھاتا ہوں وہ ایک اور چیز یہ دیکھو بھائی سنناٹے والا بزار کھالی ہے آج ہمارا پورا یہ دیکھو ایسے لگ رہا ہے چھٹی والے دن کھول لیا جا ہم نے دکانے چالو کوئی بات نہیں جو بھگوان کو منظور ہے بھائی وہی چیز ہوگی تو سارے دکان در بیٹھے ہیں کھالی اور ہم کر رہے ہیں بچوں کی ویڈ بس جیسی بچے آ جائیں گے ہم جائیں گے گھر پورا کھالی ہے بھائی یہاں بھی کھالی اور یہ سامنے بھی کھالی یہ دیکھو اور بیدر ہو رہا ہے بڑا مست اوپر بڑا حسین ہو رہا ابھی شاید بارش فر سے ہوگی لگ رہا ہے زیادہ کچھ کرنے کے لئے تو ہے نہیں آج پورے دن میں کام بھی نہیں ہے اور لیٹ بھی آئے تھے دکان پہ تو دکان پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک سوہ ایک بجے آئے تھے تو کچھ بہت زیادہ کرنے کے لئے نہیں ہے پورا پیچھے بزار دیکھ لو آپ کھالی پڑا ہوا ہے یہ دیکھو سارا بزار کھالی پڑا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لئے تو بچے آئیں گے سکول سے تو جب بچے آئیں گے تو پھر لنچ کریں گے لنچ کے بعد دیکھنا ہے بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ایسی ہو جاتا ہے دن ایسی نکل جاتی ہے شام تھوڑا سے ولوکس بناتے ہیں آپ کے لئے تو مزہ آ جاتا آپ لوگوں سے باتیں کر کے بھائی شام کے پانچ مجھے بھی بارش لگی ہے بڑی تین وارش ہو رہی ہے میں نے تو بڑھا دی ہے دکان اور جارے گھر آپ کو گنپتی جی میں جانا ہے نہیں جانا ہے تو ملیں گے آپ کو بعد میں بلوک کو کریں گے انڈ بنے رہنے چالل کے اندر لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب بھی ضرور کر دینا بائی بائی